موضوع جو مجھے دیئے گیا ہے وہ سلام فرنس بہائی سیت شائر اس کا موضوع ممان جو ہے میں نے سلام فرنس ایک کامیاب شائر رکھا ہے یہاں پہ آپ لوگوں میں سے اکثر انگلیش ریٹیچر کے سٹویٹسوں میں اساتیزہ بھی انگلزی کے اساتیزہ بھی موجود ہیں تو یہاں میں ایک حوالہ جو ہے انگلزی عدب سے لے گا ویلیم ورٹس ورٹ کا نام اپنے سناؤ بہت بڑے انگلزی کے شائر عدیب تھے مردو نے وہ سترہ سو ستر سے اٹھارہ سو پچاس تک اس دنیا میں رہے انہوں نے اپنے لیک شائر دوست کالریچ سیمیلر ٹیرر کالریچ کالریچ تھے اسٹی کالریچ کے نام سے مشہور ہیں ان دونوں نے ویل کر اپنی مجموعہ کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا بیلٹس کے نام سے اس مجموعے کے ساتھ انہوں نے پہلے ایڈیشن میں تو نہیں دوسرے ایڈیشن میں ایک مقدمہ بھی شامیل کیا جو آج کی دنیا میں پریفیس پل لیلکل بیلٹس کے نام سے مشہور اس پریفیس میں اس کی بہت زیادہ حمیات ہے پریفیس پل لیلکل بیلٹس کی بہت زیادہ حمیات ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ عالمی عدب میں ایک عالمی عدب کو ایک نئی سمت میاں تھی شائری کوئی ایک نیا راستہ ملا تھا اس کی اگر مثال دینا چاہیں تو ہمارے اردو میں مولانا حالی کا جو مقدمہ شیئر اور شائری ہے اس ہی کے حساب سے ہے لیکن یہ اردو کی حد تک محدود ہے وہ پورے دنیا کو اس مقدمہ نے متاثر کیا تھا اس نے ورڈس پر ایک اچھے شائر میں اچھے شائر کے لیے جنرلی ایک شائر کے لیے تین باتوں کی لازمی خواب تین بات ہیں نمبر ایک ہے he should be exceptionally sensitive دوسرا جو ہے a man speaking to men a social being with responsibility تیسرا ہے should have extraordinarily strong imagination ان تینوں باتوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو سلام فیض صاحب کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں بلا شبا ویردوسلام فیض صاحب ایک حساس طبیعت کے مالک تھے آپ کو اردو سب عدب سے عدب سے بے پناہ خدرت حاصل تھی آپ بولنے اور بہت خروب بولنے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بولنے کا ملکہ آپ کا تخیل بھی جو ہے حضب کا تھا ان حساب سے بہت یہ تینوں باتیں آپ کی شائری میں آکے کلام نے آدھتی ہیں اسی طرح علامہ شبلی نومانی ابھی ابھی آپ کے سامنے سیدہ بیگم پروفیسر سیدہ بیگم مخلہ پڑھ کے گئی ہیں انہوں نے مخالہ لکھا ہے علامہ شبلی نومانی کو انہوں نے بھی ایک شائر کیلئے شائری کیلئے شیئر کیلئے خصوصاً یہ ایک بات کہی تھی جو کلام انسانی جذبات کو براہ دفتہ کرے اور ان کو تحریق میں لائے وہ شیئر ہے یہ بات بھی سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں ہم دیکھ سکتے ہیں سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار دیکھیں تو یہ بات بھی سچ ثامت ہوئی آپ کی شیئری تخلیخات میں ہم نے ناتیں غزلیں نظمیں بچوں کے لئے موضوعاتی نظمیں پھر خطعات ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ایک سلام بھی لکھا ہے اور اب یہ بھی جو بیٹی کا ترانہ پڑھا ہے ترانہ یہ بیٹی وہ بھی سلام پہ سب کا لکھا ہوا ہے یہ بات جو خاص آپ کے کلام میں دیکھنے کوئی تھی آپ کی شیئری میں دیکھنے کوئی تھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہلکی پھولکی بہروں میں اور اثر انگیز انداغ میں اپنا کلام لکھا ہے حمدوں میں اللہ کی آزمت بہت ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں ایک ہم کے مصرے یہ بھی پڑھے گئے نہ جو ہم جو پہلے پہ پیشتی گئے اس میں یہ تین مصرے اس میں ہیں راجہ بھی شہنشاہ بھی سلطان بھی یہاں ہے راجہ بھی شہنشاہ بھی سلطان بھی یہاں ہے پر تجھ سے سوا تجھ سے بڑا کوئی کہاں ہے تو سارے شہنشاہ اسی طرح جب نات لکھتے ہیں تو نات شریف میں محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے شرشار نظر آتے ہیں آخا نامدار احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدگوہ احترام میں آپ پوری طرح ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں یہ رونک دنیا یہ حسین چاند ستارے یہ رونک دنیا یہ حسین چاند ستارے صدقہ حضر نام زمانے پہ محمد کے ختم کا آقنا پہ ایک اور شئر دیکھئے گا جسے ایک معلوم ہوتا ہے کہ انسانی مومین کے مومین کے دل کو صحیح صرف ان سے لذت کس طرح ملتی ہے وہ دنیا کی لذتوں سے دنیا کی لذتوں سے بہلتا نہیں وہ دل دنیا کی لذتوں سے بہلتا نہیں وہ دل جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام فید کی شائری کے بارے میں عبد الرحمن جوہر ترکیویری بہت مشہور شائر ہیں آنکھے ساتھی بھی رہے انہوں نے اپنے ان کی کلام کے بارے میں کہا ہے کہ مطابعہ سے بتا چلتا ہے کہ ان کی شائری میں ایک سچا اور حقیقی شائر چھپا ہو ان کا نرم رہجہ دلکش معلوم ہوتا ہے جناب سلام فید ہمیشہ اپنے خیالات کو سیدھے ساتھے انداز میں پیش کرنے کے خائل ہیں تاکہ خالی کو سمجھنے میں کوئی دکھت نہ ہو اس سے بھی ورڈس ورڈ کے خول کی تصدیق ہوتی ہے آپ کا کلام پڑھنے والے آپ کی شائری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روایتی ہے یہ خساب سے یہ صحیح بھی ہے جب بھی ان کا خیال آیا ہے خون کے آنسوں مجھے دلایا ہے اس شیر سے جو ہے اتادہ ہوتا ہے کہ یہ روایتی دھنکہ شیر اسی طرح ایک آوشن بھی ہے معلوم بھی ہے دنیا والوں کہ ہم نے کمایا علفت میں معلوم بھی ہے دنیا والوں کہ ہم نے کمایا علفت میں خون کے آنسوں صحیح ایک دل جو بچا کے رکھا تھا افسوس وہی گم کر بیٹھے کلام سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ آپ کی خزنے روایتی ہیں لیکن وہ اپنے رنگ و آہنگ کے سبب بہت اہمیت رکھتی اور ان میں رنگ تغذل بھی پایا جاتا ہے آپ کے اشعار ایسے ہیں جو اپنی سادگی قیفیت اور مضمی آفری رکھتے ہیں اور ان باتوں کو ان باتوں کے سبب پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتے ہیں ان کے اشعار ایسا لگتا ہے کہ ابتداء میں روایتی انداز ضرور اپنایا ہے لیکن بات کے اشعار سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انقلابی لہجے کو بھی اپنایا ان میں طرفی پسند تحریک اور جدیدیت کی بھی جلد صافت ندر اٹھا کر پھینک دو تخیل کے بہت سیدہ سازوں یہ انقلابی انداز نہیں روایتی انداز نہیں ہو سکتا طرفی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کا دور جوائے اس طرف کی رجز کو اختیار گیا گیا تھا اٹھا کر پھینک دو تخیل کے بہت سیدہ سازوں کو کہ ان سے عشق کا پرسود اندرمہ پھوڑتا ہوگا کی کاوشیر اسی طرح جس میں روایتی انداز جو شعر اپنی محبوب کی تعریف میں کہتا ہے اسے ذرا ہٹ کر انداز استیار گیا گیا ہے نہ حسن میں وہ خونگوتے کششتی ہماری حسن نظر سے پہلے نہ تھا مکمل نظام کلشن ہمارے خونے جگل سے پہلے محمد احبار صادق ایڈیٹر عربی ایڈیٹر خونہ سالت آپ کی ایک طرح کے بارے میں کہتا ہے کہ سلام فیش کی شاعری میں برتے گئے استیار کنائے اور تشبیحات ان کے نظر آئی یعنی اردو زبان کی بخا و ترویج و تعلیم اردو عدد کے فروغ اور ملت کی مجموعی ترقی کو محیط ہیں اس کی بھی ثابت کرنے والا شعر لِللہ رحم اپنی زبان پر تو کھائی بچوں میں زب اردو عدب کو بڑھائی یہ شعر بھی نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ اس پر باخیرہ عمل بھی کیا کئی بچوں 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 بچے تو بچے بکے بڑوں بھی عدب کی طرف اردو زبان کی طرف آپ نے راہب کیا زبان شعر میں کرتے ہیں اب تو نہ محفلے ہیں نہ شعر عدب کی بات بچے یہ پوچھتے ہیں کہتے رکب کی بات آج کے حالات ایسے ہیں کہ آج کی نئی نسل کو معلوم نہیں ہے کہ اردو عدب کیا ہے اردو کی محفلے کی محفلے تھی حالی کی محفلے جم رہی ہیں مشاعر ہو رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں جو پہلے ہوا کر گئی نہ اب تک بھر سکے گا جو اپنوں نے لگائے تھے یہ اپنوں سے بھی عردو والے جو محفل پہنچا رہے ہیں ان کے بارے ایک شعر ہے نہ اب تک بھر سکے گا جو اپنوں نے لگائے تھے طلب سے نہیں ججھ گھبر آ اس بات کی ہے سب کو شکایت میں کیا کروں سچ بولتا ہوں یہ میری عادت ہمیں کیا کر آپ کا ایمان اور یقین بھی بہت ہی مضبوط تھے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو بہت زور دیتے تھے کفر ہے مایوسی رحمت خدا سے آئی فیس رابطہ اللہ سے رکھو وہی سہارا ہوگا ایک بہترین شاعر ہونے کے باوجود سلام فیس زیادہ مقبول نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی شاعری کو تشکیر کا سامان نہیں بنا خاموشی سے اب بشت مات انجام دیتے رہے یہاں بزرگ شاعر آزاز ساہری مرحوم 1914 تا 2002 کا ایک شیر آدھ رہا ہے جو سلام فیس صاحب کی اس عادت پر بہت فٹ بیٹا شیر گوئی ہے میرے زوخ کا سامان آزاد دار اشعار کی پاکر مجھے کہ لے دوہر دنیو صاحب بھی اس باہر میں کہتے ہیں کہ جنا سلام فیس نے بنایا نہ ہی اپنے کلام کو منظر عام پر لانے پر زور گیا بلکہ اس جذبے کو نمائش تصور کر کے ہمیشہ اس سے بچتے رہے یہی وجہ ہے کہ آج کی نئی نسلہ کو ایک شائعر کے حیثیر سے بہت کم جانتی مشہور عدیب زیاد جعفر 1936 2018 کا کہنا ہے سلام فیض شیر گرد سے زیادہ شائعر گرد ہے اور انہیں شیر تو کہے لیکن ان کا شائعرانہ کلام اتنا زیادہ نہیں ہے جتنے شائعر بنائے اپنے طرح کئی نوجوان کو کئی لوگوں کو انہوں نے صرف اُتوس بار سکھائی نہیں بلکہ شائعر بھی بنا اب یہ ذکر کیا شائعر تھے انہیں کی بجا سے شائعر بن سکے ورنہ اس سے پہلے وہ شیجز پر سلمی گیت گیا تھے دوسر سلام فیض صاحب نے سمجھا کہ آپ سے اچھی آواز کے معلق ہے تو دوسروں کا کلام پڑھنی کی آپ اپنا کلام خود کیوں نہیں تو اس طرح انہوں نے تحریک دی انہوں نے تربیت کی تو شائعر گئے تھے اسی طرح مونیر احمد جانی صاحب جو فیلان سیاست کے ایڈیٹر ہیں ان کے ارفاظ ہیں جناب فیض نے مجھے مشکل سکن جانی رکھنی کی صلاح دی اور ہمیشہ میرا حسنہ بڑھاتے رہے آج ہمارے پیشے نوجوان شورا کی خطار ہے لیکن فیض صاحب جیسا مجاہد مجاہد اردو شیر عدد اور نوجوان کو شیر عدد کی طرف عراغی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتی مجھے خود بھی عبد الرحمان مصور اپنی بات کر رہا ہوں مجھے خود بھی اس بات کا اعتراب ہے کہ مجھے تین تین طریقے آپ کے تانکات ہیں یہ تو فرزند ہونے بہت بڑا اعزاز ہی اس کے ساتھ سکول میں میں آپ مدرسی میں آپ ستہت میں علم حاصل کیا اور شاعری میں بھی صاحب نے میری اصلاح کی شدید بیمار ہونے تک میرے تمام خلان کا آپ کی اصلاح کرتے رہے مجھے صحیح راستہ دکھاتے رہے ہم صحیح کرتے رہے شکریہ میں اپنے حصے آخری ختم پہنچا ہوں بہرحال ایک ہمار بیر شخصیت اسلام سلام فیض صاحب کا ایک شاعر کی حصے سے بھی بلند مقام ہے آپ کے شاعر و نا کلان کی وجہ سے آپ ہمیشہ یہ رکھی جائیں گے زوک کا ایک شعر ہے رہتا خلم سے نام خیامت تلق ہے زوک اولاد سے تو بس یہی دو پشت چاہ شکریہ